تو ہیدر آباس سے کاسم رجبی آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہاں ٹھہ رہے ہیں وہ ڈلی کے بہت ہی گھٹیا ہوتل میں ان کے سیکرٹی نے مجھے فون کیا تھا وہ ہندو ہے گجراتی جو ہاں وہ تو مجھے فون پر ہی دمکی دے رہا تھا اچھا کیا بول رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے سردار کو سمجھا دینا ان کے یہ داو پیچھ ہم پر نہیں چلنے والے ضرور پیچھے سے رجبی پونٹ کر رہے ہوں گے سر آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے میں ان سے ملوں گا انہیں کوئی سرکاری گیسٹ آس میں آرام سے ٹھائرا کل رات کو گھر پر کھانے پہ بولا لیں یس سر اور سنو بہت ہی آدھر کے ساتھ لیجیے لیجیے یہ خاص طور پر میں نے آپ کے لئے مانگوائے ہیں میں نے سنا ہے آپ کا جو سیکریٹری ہے وہ گجراتی ہے جی ہاں اور میں چاہوں تو کشمیری پنڈیت بھی نوکر رکھ سکتا ہوں مستر پٹیل بیویاں کتنی ہے دو اور میں جتنی چاہوں اتنی رکھ سکتا ہوں بچے چھے لیکن آپ کان کھل کر سن لیجیے آپ کی یہ چالیں ہیدر آباد میں نہیں چلیں وہاں کے مسلمان جان ہتیلی پہ لے کر گھوم رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہیدر آباد بڑھ جائیے یہ شکریہ اور دوسری باقی ہے کھڑے ہو کر نہیں لیکن یہ کوئی پبلک میٹنگ تھوڑی ہے ریجوی بھائی بھائی جائیے آرام سے ہمیں بیٹھ کر بولنی کی عادت نہیں اب ڈالیے دیکھیں آپ کیا پائیں گے کوشش کیجئے اور اگر ہم کھڑے ہو کر بولیں تو نہیں آپ بیٹھ کر ہی بات کریں گے آپ کو میں بہت وقت دوں گا آرام سے کہیے اور یہاں پر میرے علاوہ آپ کو سننے والا تو کوئی ہے نہیں پھر ڈر کیسے تھنگدان دو جو کہنا ہے وہ اتمنان سے کہیے بولیے یہ ہندوستانی سرکار اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے دیکھئے ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے جسے آپ زندگی پر بھولیں گے نہیں آسمان میں جب تک چاند ستارے چمکتے رہیں گے ہیدر آباد آزاد رہے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے اور نظام صاحب کی بات اور ہے وہ خدا کے ولی ہیں ان کے لئے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ہندوستانی فوجوں کو ہیدر آباد میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر نہ ہوگا اور اس قلب فہمی مت رہی ہے تھا یہ منہ والے میں صرف ہم ہی ہوں ایک کروڑ چالیس لاکھ ہندو کو اس سے پہلے منہ ہوگا بھول لیا آپ نے کہا کہ آپ ایک کروڑ چالیس لاکھ ہندو کو مروا دیں گے ہاں اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو اچھا اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے ہمیں کیا مال تو تو مالوم ہو جانا چاہیے آپ سوچئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں آپ ہمیں زبردستی روک نہیں سکتے ہیں ارے کون روک رہا ہے اور ویسے بھی کل صوبے ہوای جات سے آپ ہیدرہ بادروانہ کری دیے جاؤ گے اور مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامتی پہنچ ہوگی آپ کے نظام کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اور ان کے پریوار کی صحت اچھی رہے اور یہ بھی کہنا کہ جب کبھی وہ اپنی پراجاک کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے تب وہ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں اپنے بالبچوں کے بارے میں اپنی زمین جائدات کے بارے میں اپنی بے حساب دولت کے بارے میں جائیے ہیدر آباد ایکشن کا نام ہوگا آپریشن پولو مکھی سینہ شولاپور سے چل کر ہیدر آباد پہنچے گی اور دوسری چھوٹی سینہ بیجوڑا سے چل کر ہیدر آباد پہنچے گی سر چیف افدار میں سٹراب جنرل بشر کا کہنا ہے کہ بیالیس ہزار کی سینہ اور دو لاکھ کے اوپر رضاکار اتنی جلدی ٹوٹنے والے نہیں وہ کہتے ہیں کہ سردار صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سات دن میں ہیدر آباد پہ فتح حاصل کر لیں گے جنرل سے کہنا مجھ سے شرط لگائیں وہ سات دن بھی نہیں ٹکیں گے سر کیا اس وقت آپریشن پولو لانچ کرنا ٹھیک رہے گا کیوں پیم ویدیش کہے ہوئے ہیں اور آپ دیکھو میں نے جو ہونا ہے وہ رک نہیں سکتا ہم نے نظام کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ابھی نہیں ابھی یہ دیش کا نقشہ بلکل ساف ہو جانا چاہیے اس دیش کو ایک ہونا ہی ہوگا ہون ای ہی ہوگا ہین ہی 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 هی ہیạnh کچھ ہی ای ہی موسیقی 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 موسیقی